بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ٹوئنٹی ٹو کو ڈسکس کریں گے موڈیول ٹوئنٹی ٹو ہے کپنگ ملٹیپل فائلز یوزنگ ونڈوز اے پی آئی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے کنسول اے پی آئی ونڈوز کی کنسول اے پی آئی یوز کرتے ہوئے فائلز کو سکرین کے اوپر ڈسپلی کر سکتے ہیں ان فیکٹ جب آپ فائل کو سکرین کے اوپر ڈسپلی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کنسول کے اوپر کوپی کر رہے ہیں ایک کوئی فائل ہے اور اس کو کنسول کی جو آوٹپٹ فائل ہے اس کے اوپر آپ کوپی کر رہے ہیں تو ان فیکٹ وہ فائل جو ہے وہ سکرین کے اوپر ڈسپلی ہو جائے گی اس کے لیے ہم نے ایک یوٹیلٹی فنکشن منایا ہوا ہے آپشنز کے نام سے یہ آپشنز کا فنکشن جو ہے یہ ہم آگے جا کے بھی یوز کریں گے یہ ایک ویریبل لسٹ آف پیرامیٹرز لے گا اور ان پیرامیٹر لسٹ کو پارس کرنے کے لیے یوز ہوگا بسیکلی یعنی کہ آپ جب کمانڈ پرامٹ کے اوپر کسی اے پرگرام کو پیرامیٹر لسٹ سپیسفائے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس کئی قسم کی آپشنز ہوتی ہیں ان آپشنز کو یہ پارس کرنے کے لیے یہ فنکشن انفیکٹ یوز ہو رہا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایک اوپشن سپیسفائے کرنی ہوتی ہے تو عام طور پر اس کے ساتھ آپ ہائیفن کی پرامٹ لگاتے ہیں تو یہ اس ہائیفن کی پریفکس جو ہے اس کو ایڈنٹیفائے کرے گا اور جو بھی پاسبل اوپشنز ہیں ان میں سے چیک کرے گا آپ نے کونسی اوپشن کو سیٹ کیا ہوئے کن کن اوپشنز کو سیٹ کیا ہوئے اور ان کے اقارڈنگلی الگ الگ فلائگز کو سیٹ کر دے گا اور ان فلائگز کو دیکھ کے آپ کے پرگرام کے اندر یہ پتہ لگ سکے گا کہ کون کون سی اوپشنز یوزر نے سپیسفائے کی نہیں تو ایک یہ فنکشن بنائیں گے ہم اس فنکشن کی طرف چلتے ہیں اس فنکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپشنز کا فنکشن ہے اس کی پیرامیٹر لسٹ دیکھیں پیرامیٹر لسٹ کے اندر جو لاسٹ پیرامیٹر ہے وہاں پہ الپسس 3 ڈاٹس ہم نے دیئے ہوئے ہیں یہ ڈاٹس جو ہیں یہ سپیسفائے کر رہے ہیں کہ اس کی جو پیرامیٹر لسٹ ہے that is variable جب پیرامیٹر لسٹ ہے تو ہم certain c کے لائبریری فنکشنز کو یوز کر کے اس لسٹ کو ہم ریٹریف کر سکتے ہیں وہ کون سے فنکشنز ہیں va start, va end اور va arg va arg جو ہے argument کو read کرنے کے لیے use ہوتا ہے آپ اس فنکشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک while کا loop لگا ہوا ہے اس while کے loop کے اندر وہ argument کو اٹھاتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے options کے accordingly جو بھی آپ نے options specify کی ہوئی ہیں ان کے accordingly چیک کرے گا اور flags کو set کرے گا true کرے گا یا false کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hyphen کو یہاں پہ چیک کر رہا ہے اور جہاں کہ اس کو hyphen ملتا ہے اس کے accordingly جو اس کے پاس flags available ہیں list کے اندر ان flags کی values کو set کر دے گا اور آپ کے پاس یہ flag کی values آ جائے گی اور اس کو آپ iterate کریں گے تب تک iterate کریں گے جب تک کہ آپ last parameter تک نہیں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو parse کرنے ہی جب آپ سارا parse کر لیں گے تو آپ va end کا function use کریں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ نے list جو ہے اس کو parse کر لیا اور یہ options جو ہے آپ کو پھر ایک variable return کرے گا irg یا irg جو variable ہے اس کے اندر جتنے بھی آپ نے arguments پاس کیے تھے ان کے count کے accordingly values جو ہیں وہ set ہو جائیں گی اور already جو آپ نے flags پاس کیے ہیں جو flags پاس کیے ہیں وہ آپ کا ایک pointer ہے اور وہ جو pointer ہے اس کے اندر flags accordingly set ہو جائیں گے جو جس جس کو hyphen کی option کے ساتھ اس نے parse کیا ہوگا اس کے flags set ہو جائیں گے جو نہیں اس کو options ملیں گے ان کے flags جو ہیں وہ set نہیں ہوں گے utility ہم نے بنائی گیا یہ utility جو ہے number of parameters لے گی through command prompt جس کے اندر کے آپ options specify کریں گے اور اس options کے علاوہ آپ file names specify کریں گے جو جو file names آپ نے specify کی ہیں یہ ان files کو open کرے گا اور open کر کے ان کے اندر جو contents ہیں اس کو console پہ send کرنے کی کوشش کرے گا console پہ output کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر آپ نے کوئی files نہیں specify کی ہی تو یہ standard input device اور standard output device کے بیچ میں جو بھی data ہے اس data کو آپس میں exchange کرے گا یعنی کہ standard input data سے data لے گا اور standard output کو data send کر دے گا اس کے علاوہ report error کا بھی function جو ہم نے previously discuss کیا تھا اس کو یہ use کرے گا اگر ان کیس کسی قسم کا error آتا ہے یہ سارا process کرنے میں تو report error سے وہ یہ show کر سکے گا کہ جی کیا error آیا for example ایک file ہے جو exist نہیں کرتی تو اس file کے لیے ایک error آئے گا وہ error report error کی مدد سے user کو display ہو سکے گا اس function کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ options کو call کرتا ہے اور اس کو یہ ایک اس نے list provide کی گئی ہے اور ifirst file میں کیا چیز return ہوگی جو first file number of files آپ نے parameter list میں specify کی ہوئے ان میں سے جو first file ہے اس first file کا جو بھی index ہے وہ send ہوگی اس string کے اندر command line string کے اندر جو اس first file کی index بنتی ہے وہ ifirst file کے اندر پڑی ہوگی یہ یہاں پہ دیکھے گا کہ ifirst file کی جو index ہے اور argument count جو ہیں وہ دونوں اگر same ہیں تو اس کا مطلب ہے argument list کے اندر آپ نے کوئی file نہیں specify کی ہوئی اس case میں وہ standard input اور standard output ان دونوں کو exchange کر دے گا یعنی کہ cat file کا آگے ایک function ہے وہ call کیا اور اس کو یہ دونوں files پاس کر دیں اس کا مطلب standard input سے جو بھی data receive کر ہوگا وہ standard output کے اوپر وہ send کرنا شروع کر دے گا اور ان کیس اگر وہاں پہ files exist کرتی ہیں تو یہاں پہ یہ create file کی مدد سے اس file کو open کرے گا generic read کے لئے اس نے open کیا ہے اور وہ file existing open existing اس کا مطلب ہے کہ وہ file پہلے سے exist کرنی چاہیے ان کیس کسی قسم کا error آتا ہے invalid handle تو اس case میں report error کرے گا اگر error نہیں آتا تو وہ cat file کو call کرے گا اور اس کو standard output output کے لئے ہماری standard output ہے screen ہی use ہوگی screen کے اوپر جو بھی output ہونا ہے وہ output ہوگا اور ایسا کرنے کے بعد جب ساری جتنی بھی files ہیں یہ loop چل رہا ہے اس loop کے اندر تمام files کو وہ باری باری create کرے گا اور ان کو standard output کے اوپر cat کرے گا پھر next کو create کرے گا اس کو standard output کے اوپر cat کرے گا اس طرح یہ پورا loop چلے گا اور in the end جب یہ loop ختم ہوگا تو یہ ہر file کو ساست close بھی کرتا رہے گا جو cat file کا function ہے یہ بڑا سمپل ہے آپ اس کو دو handles پاس کرتے ہیں ایک input file handle ہے ایک output file handle ہے یہ کیا کرے گا input file handle کو read کرے گا جو بھی data اس نے read کیا ہے اتنا data read ہوا ہے تو ایکشلی اتنا data ہی output file کے اوپر write کر دے گا اس program کو لکھنے کے لیے as a project لکھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ایک تو options کا جو function ہے اس کی ضرورت پڑے گی پہلے report error کا function ہے وہ بھی ضرورت پڑے گی ان دونوں functions کی آپ کو آگے کئی جگہ بھی ضرورت پڑے گی تو اس لیے آپ جب اس کا project بنائیں تو project کے اندر آپ جو source file ہے source file کے اندر ایک الگ سے file بنا لیں options کے لیے اور ایک الگ سے file بنا لیں report error کے لیے options کی file کے اندر آپ options کا function رکھ دیں اور report error کے اندر آپ report error کا function رکھ دیں اور یہ جو تیسری file ہے اس کے اندر آپ اپنی source code جو بھی source code ہے ابھی یہی جو آپ نے program لکھا ہے for example اس کی source code رکھیں اور header file کے اندر بھی آپ کو number of files add کرنی پڑیں گے جس طرح سے ہم نے previously discuss کیا تھا everything.h یہ والی ہماری header file ہے یہ ہر program کے اندر ہم use کریں گے کیونکہ اس کے اندر ساری prototypes exist کرتے ہیں windows.h کے اور دوسرے سارے تو آپ اس everything.h کو ادھر header files کے اندر add کر لیں یہ everything.h intern again کچھ اور header files کو use کرتی ہیں یہ بھی آپ کو supplementary material کے ساتھ provide کر دی جائیں گی تو یہ والی file environment.h اور sport.h یہ ساری files جو ہیں یہ بھی آپ ادھر include کر لیں اور include کرنے کے بعد اپنی source code لکھیں program کو compile کریں hopefully program جو ہے بالکل صحیح طریقے سے compile ہوگا اور command prompt کے اوپر آپ نے اس program کو جا کے پھر run کرنا کچھ پژاتا آپ .' تو کچھ